ہیلو گائز میں ہوں بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیسٹرل گروہت آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ فری لانسنگ میں وہ کون سے پروجیکٹس ہیں جن کو کرنے کے لیے سکلز کی ضرورت نہیں ہے تو چلیں آج میں آپ کو بتاؤں گا پانچ پروجیکٹس کہ جن کو کرنے کے لیے سکلز کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے لنکڈین آؤٹریچ اور کونیکشن بیلڈنگ گائز اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے لنکڈین میں جا کے ایک سپیسیفک کرائٹیریہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کلائنٹ کے لیے کونیکشن بیلڈنگ کرنی ہوتی ہے کونیکشن بیلڈنگ میں کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے کہ کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ پہ آپ نے کچھ ٹائٹلز ٹھونڈ کے ان کو ریکویسٹ کرنا ہوتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ کلائنٹ کے جو فرینڈز ہیں یا کونیکشنز ہیں وہ انکریز ہوتے ہیں اس کے علاوہ لنکڈین آؤٹریچ میں کیا ہوتا ہے کہ کلائنٹ آپ کو ایک سکرپٹیڈ میسیج دے دیتا ہے وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ یہ میسیج آپ نے اس کے جو کونیکشنز ہیں یا نیو کونیکشنز ہیں ان کو بھیجنا ہے ٹھیک ہے اب بھی میں آپ کو پروجیکٹ کے اوورویو کا بتا دوں گا اس کے بعد میں آپ کو پروفارم کر کے بھی دکھاؤں گا کہ پروجیکٹس کرنے کیسے ہیں تو ہمارے پاس سیکنڈ ہے ایمل فائنڈنگ ایمل فائنڈنگ میں کیا کرنا ہوتا ہے کلائنٹ آپ کو ایک ٹرائٹیریا دے دیتا ہے کہ مجھے فار ایکزمپل نیو یارک میں سی ایو چاہیے ہیلتھ کیر انڈسٹری کے یا ہسپیٹلز کے تو آپ وہ مجھے فائنڈ کر کے دیں تو اس میں گائز کیا ہوتا ہے کہ آن لائن ٹولز ہیں بہت سارے جن سے ایزی لی آپ ویڈن سیکنڈ ایمیل اور فون فائنڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گا تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ڈیٹا اینٹری اور ویب ریسرچ ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے کہ کلائنٹ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ اس کے لیے ڈیٹا اینٹری یا ویب ریسرچ کے پروجیکٹس کریں آپ کو کوئی بھی سیمپل سا کرائیٹریہ دے دے گا کلائنٹ کہ آپ گوگل میں جائیں یا لوکل بزنس ڈیریکٹریز میں جائیں وہاں سے اس کے لیے ریسٹورنٹ ڈھونڈیں سوٹ ویر کمپنیز ڈھونڈیں یا کوئی بھی اس کے لیے ڈیٹا فائنڈ کریں اور سم ٹائم ورڈ پریس ڈیٹا اینٹری ہو گیا ہب سپورٹ ڈیٹا اینٹری ہو گیا تو اس کے پروجیکٹس بھی آ جاتے ہیں لیکن موسٹی جو ویب ریسرچ اور ڈیٹا اینٹری کے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ بہت ہی سیمپل ہوتے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اور آپ کو اپورک سے اس طرح کے پروجیکٹس کیسے فائنڈ کرنے ہے کیسے اپلائی کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا فورت نمبر پہ ہے ہمارے پاس ڈیٹا سکریبنگ ڈیٹا سکریبنگ میں گائز کیا ہوتا ہے کہ کلائنٹ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ لوکل بزنس ڈیریکٹریز جیسے کی یلپ ہو گیا یا یلو پیجیز ہو گیا یا گوگل میپس ہو گئے وہاں پہ جا کے آپ اس کے لیے ڈیٹا سکریب کریں کیونکہ کچھ کلائنٹ ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے فور ایکزیمپل فور تھاؤزن فائف تھاؤزن یا ففٹی تھاؤزن تو وہ مینویل کی طرف نہیں جاتے کیونکہ مینویل اگر آپ ڈیٹا سکریب کریں گے تو بہت آپ کو ٹائم لگ جائے گا اسی لیے کچھ ٹولز ہوتے ہیں جس کے تھوہ آپ آٹومیٹکلی بھی ڈیٹا سکریب کر سکتے ہیں اور گائز لازٹ میں ہمارے پاس ہے ویرچول اسسٹنٹ ویرچول اسسٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرسنل سیکٹری یا پرسنل اسسٹنٹ کو کہتے ہیں اس میں گائز یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ ایک ویرچول اسسٹنٹ ہائر کرتے ہیں خود کے لیے جن سے وہ ڈیلی اپنے روٹین کے ورک یا ویکلی یا منتلی جو ہے وہ ویرچول اسسٹنٹ سے کرواتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ بہت سے فورنس یا یونائٹڈ سٹیٹ کے لوگ یا کینیڈا یا یورپ کے لوگ جو بزنس مین ہوتے ہیں یا جو بھی ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کے لیے خود سے بیٹھ کے ریسرچ کریں یا چیزیں فائنڈ کریں تو اس کام کے لیے وہ کیا کرتی ہیں کہ ایشیا ایشن کنٹریز ہیں جیسے پاکستان ہو گیا انڈیا ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا تو یہاں سے وہ اپنے لیے ویرچول اسسٹنٹ ہونتے ہیں جو ان کے لیے ریسرچ کر سکیں ان کے لیے ایمل فائنڈنگ کر سکیں یا ڈیٹا اینٹری وغیرہ کے پروجیکٹس کر سکیں تو چلیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ لینکڈین آوٹریچ اور کنیکشن بیلڈنگ کیسے ہوگی یہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیل نیوگیٹر اوپن ہے سیل نیوگیٹر پریمیوم اکاؤنٹ ہوتا ہے لینکڈین کا اوکے فور ایکزمپل ہمارے پاس کرائیٹیریہ ہے لینکڈین کنیکشن بیلڈنگ کا کلائنٹ کہہ رہا ہے کہ ہمیں نیو یورک کہ چاہیے لوگ ٹائٹل کون سا ہم ڈال رہے ہیں ٹائٹل وہ فور ایکزمپل آپ کو کہہ دیتا ہے اونر ہم نے دو پوٹ کر لی اس کے بعد انڈسٹری وہ کہہ دیتا ہے آپ کو ریل اسٹیٹ اوکے یہ ہمارے پاس سیمپل سا کرائیٹیریہ اب ہم سرچ کر لیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو سرچیز ہیں وہ سیونٹین کیسے اب آ رہی ہیں اوکے اب ہم نے کیا کرنا ہے کونیکشن بیلڈنگ کرنا ہے کونیکشن بیلڈنگ کیسے ہوگی ہم جو بھی کرائیٹیریہ سے ہمارے پاس جو لوگ سامنے آ رہے ہوں گے جو ہمیں شو ہو رہے ہوں گے ان کو ہم نے فرینڈ ریکویسٹ کرنا ہے اوکے نیو ٹائب میں اوپن کر لیں گے اوکے یہ دیکھیں بن ہمارے پاس شو ہو رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ میسیج کے ساتھ آپ کو یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو کنیکٹ کا آپشن آ رہا ہوگا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے آ رہا ہے اب سیل نیوگیٹر میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو ریکویسٹ بھیجنی ہے تو آپ اگر آپ کے پاس سکرپٹڈ میسیج ہے تو آپ اس کو وہ بھی بھیج سکتے ہیں کچھ کلائنٹ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس سکرپٹڈ میسیج ریڈی ہے تو آپ نے جب کنیکشن ریکویسٹ سینڈ کرنی ہے تو ساتھ میں آپ وہ میسیج بھی لکھ دینا اگر وہ کہہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ یہاں پہ جو بھی ان کا میسیج ہے ہائے بینڈ یا جو بھی وہ یہاں پہ آپ انٹر کر کے اس کے بعد سینڈ انویٹیشن پہ کلک کر سکتے ہیں اوکے یہاں پہ میتھیو میتھیو کو بھی ہم اسی طرح سے ریکویسٹ کریں گے کنیکٹ پہ کلک کر کے یہاں پہ سینڈ کر دیں گے تو اس طرح سے آپ نے ریکویسٹ کرنا ہے نیکسٹ اوپن کرنا ہے پھر نیکسٹ پھر نیکسٹ تو ڈیلی کے گائز جو آپ کنیکشن ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں اس کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے اگر آپ بہت زیادہ کنیکشن ڈیلی بیسیس پہ بھیجیں گے تو آپ کے جو اکاؤنٹ ہے وہ سسپینڈ ہونے کے چانسیز ہیں تو جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے یا جو میں فالو کرتا ہوں جن چیزوں کو تو میں تو ڈیلی کے میکسیمم سیونٹی ریکویسٹ بھیجتا ہوں ٹھیک ہے چاہے ان میں سے ایکسپٹ ہوں نہ ہوں لیکن میں نے ایک کرائیٹیریہ سیٹ کیا ہوا ہے کہ میں ڈیلی کے سیونٹی کنیکشن ریکویسٹ بھیجتا ہوں اور اگر آپ بہت زیادہ کنیکشن ریکویسٹ بھیجنا سٹارٹ کر دیں گے ڈیلی بیسیس پہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے تو یہ تھا ہمارے پاس کنیکشن بیلڈنگ تو اب ہم آؤٹریچ کیسے کریں گے ان کو فور اگزیمپل آپ نے سب سے کیا کرنا ہے کہ لنک بھی اوپن کر لینا ہے سیمپل وہ ہم سیلنے میں کیٹریریوز کر رہے تھے آپ نیٹورک میں چلے جائیں یہاں سے آپ کنیکشنز میں جائیں فور اگزیمپل آپ نے یہ آپ کے پاس جو فرس ڈیگری کنیکشنز ہیں یہ آپ کے فرینڈز ہیں لنک ڈین پہ آپ نے ان کو میسیجز بھیجنے ہیں کچھ بھی آپ لکھیں ان کو سینڈ کر سکتے ہیں پرائنٹ آپ کو ایک سکرپٹیڈ میسیج دے دے گا اور کہے گا کہ آپ نے یہ کرائیٹریوز کرتے ہوئے میسیجز بھیجنے ہیں تو آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے اس کے کنیکشنز میں جا کے اس کے کرائیٹریوز کو فالو کرتے ہوئے آپ نے میسیجز بھیجنے ہیں یہ ہمارے پاس تا لنک ڈین آؤٹریچ اور کنیکشن بیلڈنگ ایمیل فائنڈنگ کیسے کریں گے تو واپس چلتے ہیں سیل نیوگیٹر پہ فور اگزیمپل یہی کرائیٹریوز ہے ہمارا ایمیل فائنڈنگ کا نیو یورک ریل اسٹیٹ کو فاؤنڈر سوری فاؤنڈر اور اونر ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بین کو اوپن کیا ویسے ہم فیلٹر لگا کے اسی طرح سے اور پروفائلز اوپن کریں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس ایک extension ہے لوشا یہ ہم ایمیل فائنڈنگ اور فون فائنڈنگ کے لیے یوز کرتے ہیں اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ورک ایمیل پرائیویٹ ایمیل اور فون آپ کے پاس جو ہو رہا ہے ورک ایمیل گائز کہتے ہیں بزنس ایمیل کو جو کمپنی کے نام سے ایمپلائی کی بنی ہوتی ہے اوکے اور پرائیویٹ ایمیل ہوتی ہے جو پرسنل ہوتی ہے جیسے آپ لوگ یوز کر لے ہیں جی میل یا ہوت میل آؤٹ لوک وغیرہ تو اس کو کہتے ہیں پرائیویٹ یا پرسنل ایمیل تو چلیں دیکھتے ہیں یہ ایمیل شو پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں اس کی ورک ایمیل پرائیویٹ ہو ایمیل اور اس کا فون ہمیں شو ہو گیا آپ لوشا کے علاوہ اور بھی ایکسٹینشنز یوز کر سکتے ہیں تو میں نے اپنے چینل پہ ویڈیوز بنائی ہوئی ایمیل فائنڈنگ کی آپ وہ جا کے چیک کر سکتے ہیں تو آپ ایک دوہ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ایمیل فائنڈنگ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں تو سب سے زیادہ جو یوز کرتا ہوں ایکسٹینشن وہ یہی ہے لوشا یا ایک سیلز کیو ایل ایکسٹینشن ہے تو آپ کوئی بھی ایکسٹینشن یوز کر سکتے ہیں جو میں اچھی ہیں ان کے لنکس میں پیسٹ کر دوں گا ٹھیک ہے تو ایک آپ کو فائنڈ کر کے دکھا دیتا ہوں دوسرے کے لیے میتھیو کے لیے اوکے کلک کریں یہ دیکھیں میتھیو کی ایمیل بھی ہمارے پاس آگئی ورک ایمیل آئے لیکن یہ ورک ایمیل شوکروار ہے تو اس طرح سے ہم کسی بھی پرسن کی ایمیل فائنڈ کر سکتے ہیں فون فائنڈنگ اوکے تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ڈیٹا اینٹری اور ویب ڈیسرچ ڈیٹا اینٹری ویب ڈیسرچ میں کس طرح کے پروجیکٹ آتے ہیں کمپنیز جوندے نیو یورک میں تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے سالٹوے کمپنیز نیو یورک کلک کے گوگل میں چلے جائیں گے یہاں پہ گوگل میپس آ رہے ہوں گے آپ کے پاس سمپل آپ نے ان پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو ڈیٹا مل جائے گا ٹھیک ہے پر ایکزمپل ہم یہ اس کو اس پہ کلک کرتے ہیں تو اس کو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کمپنی نیم آ گیا یہاں سے ویب سائٹ یہاں سے فون نمبر فیزیکل ایڈریس اور کیا چیز مسئنگ ہے ایمیل وہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے آپ کو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بھی مل جائیں گے اور ایمیل بھی مل جائے گی کونٹیکٹس میں جائیں گے یہ دیکھیں سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس مل گئے لنکڈین ٹویٹر فیس بک تو اس طرح سے آپ ان کا ڈیٹا فائنڈ کر سکتے ہیں اگر آپ گوگل میپس پہ نہیں جانا چاہ رہے تو آپ کے پاس لوکل بزنیس ڈیریکٹریز بھی ہوتی ہیں جیسے ییلو پیجز اوکے یہ لوکل بزنیس ڈیریکٹریز یا ان کو سمال بزنیس ڈیریکٹریز کہتے ہیں یہاں پہ بھی جا کے آپ ڈیٹا فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کلائنٹ آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ریسٹورنٹس چاہیے کیلیفورنیا میں تو سمپلی آپ نے کیلیفورنیا ریسٹورنٹ لکھ کے سرچ کرنا ہے یہاں پہ آپ کو پاس گوگل میپس آ جائے گا گوگل میپس آپ کو سارے وہ ریسٹورنٹس ہو کروائے گا جو کیلیفورنیا میں ہوں گے یہ دیکھیں ہر پیجز پہ ہر پیج پہ ٹونٹی ہوتی ہیں لیس اور یہ آپ کے پاس دس سے بھی زیادہ پیجز ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈیٹا سکرائبنگ ڈیٹا سکرائبنگ کیا ہوتا ہے جیسے میں آپ کو بھی یہ دکھا رہا ہوں کہ فور ایکزمپل کلائنٹ نے کہا ہے کہ ریسٹورنٹ چاہیے اب کلائنٹ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ ریسٹورنٹ اس کو چاہیے پورے یونائٹڈ سٹیٹ کے لیے یہاں پہ دیکھیں کیلیفورنیا تھا تو دس یا بارہ پیجز جو بھی ہیں یہاں پہ آپ کو کیلیفورنیا کے شوہ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو میکسیمم جو آپ کو لیٹس مل جائیں گے فور انڈرڈ یا فائیو انڈرڈہ ٹھیک ہے اگر آپ نے امریکہ میں سرچ کرنے ہے ریسٹورنٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ اگر مینول اس کو ڈیٹا انٹری کریں یا سکرائب کریں تو آپ کو کئی دن اور کئی مہینے لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سمپلی آپ کے آپ نے کرنا کیا ہے کچھ ٹولز ہیں ڈیٹا سکرائبنگ کے جیسے میں یوز کرتا ہوں یلو لیڈ ایکس ریکٹر ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس سامنے شوہ رہا ہے یلو لیڈ ایکس ریکٹر کیسے یوز کرتے ہیں اس کی میں نے الگ سے بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں لیکن میں ابھی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے اوکے میں اوپن کر رہا ہوں یلو لیڈ ایلو پیجز کر رہا ہوں آسٹریلیا کے لئے اوکے آپ یہ یلو پیج ہے یہ کسی بھی کنٹری کے لئے آپ بھی یوز کر سکتے ہیں آسٹریلیا ہو گیا یورپ ہو گیا یورپ میں کوئی بھی کنٹری امریکہ ہو گیا ٹھیک ہے فار ایکزمپل ریسٹرانٹ ہم نے کہاں پہ یہاں پہ ریسٹرانٹ لکھیں گے یہاں پہ سیڈنی لکھ کے سرچ کر لیں گے یہ دیکھیں 5,261 اگر آپ اس کو مینول سکرائب کریں گے یا ڈیٹا انٹری کریں گے تو آپ کو دو سے تین دن سے بھی زیادہ ٹائم لگ جائے گا کیونکہ آپ نے یہاں سے نام اٹھانا ہے فون اٹھانا ہے پھر ایمیل پھر ویب سائٹ سیمپلی آپ نے کیا کرنا ہے کرائیٹریہ لگانے کے بعد ایک سے دو منٹ ویٹ کرنا ہے تاکہ جو بیک بیک انٹ پہ پیجز اوپن ہو رہے ہیں وہ اوپن ہو جائیں اس کے بعد کیا کرنا ہے سیمپلی آپ نے گیٹ پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھیں آپ یہاں یہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کتنا ڈیٹا سکرائب ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں ابھی شو ہو رہا ہے کہ سیونٹی جو ہیں لیٹس یا سیونٹی ریسٹورنٹ کا ڈیٹا سکرائب ہو چکا ہے کتنے سیکنڈ میں ابھی ہم نے دس پندرہ سیکنڈ پہلی سکرائب بھی لگا رہا ہے تو آپ دیکھیں گے یہ تین سے چار منٹ میں بہت سے مطلب تھاؤزن پلس یہ جو ریسٹورنٹ کا ڈیٹا سکرائب کر لے گا یہ دیکھیں کتنی سپیڈ سے یہ ڈیٹا سکرائب کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو شو بھی ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کیٹرگری ریسٹورنٹ بزنس نیم یہاں پہ جو ریسٹورنٹ کا نام آ رہا ہے وہ سکرائب ہو رہے ہیں یہاں پہ ان کا سیٹی یہاں پہ بوسٹر کورڈ ویب سائٹ ای میل فیکس جو بھی بزنس نے بزنسیز نے اپنا ڈیٹا دیا ہوا ہے ییلو پیجز پہ وہ سارا ہی سکرائب ہو جائے گا اوکے یہ دیکھیں 3 1 5 سٹاپ کر دیتے ہیں کیونکہ جو پر پس تھا وہ آپ کو دکھانا تھا کہ کیسے سکرائب کرتے ہیں اگر آپ کو اس ویڈیو میں نہیں بھی سمجھ آیا تو میں نے الگ سے ویڈیو بنا کے پیچ پہ ڈالی ہوئی ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ییلو پیجز سے کیسے ڈیٹا سکرائب کرتے ہیں اوکے اور لاسٹ میں ہمارے پاس ہے ویڈیوال اسیسٹنٹ ویڈیوال اسیسٹنٹ میں میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ کلائنٹ آپ کو لنکڈین آؤٹریچ کے لیے بھی کہہ سکتا ہے آپ کو اس کی آفیس ٹاسک ہیں ڈیٹا انٹری کے ویب ریسرچ کے اس کے لیے بھی کہہ سکتا ہے آپ کو سکیجول اس کی جو میٹنگز ہیں اس کیلئے بھی کہہ سکتا ہے تو ویڈیوال اسیسٹنٹ میں موسٹلی جو میں نے اب تک کام کی ہیں یا کرتا آ رہا ہوں جو میں وہ اس طرح کی ہوتے ہیں کہ ہب سپورٹ پہ ڈیٹا انٹری کمپنی کے لیے کر لیا ان کی ورڈ پریس پہ ڈیٹا انٹری کر لی ان کے آفیس کی ریسرچ کے کام کر لی کی ورڈ ریسرچ کے کام کر دی ان کے پریزنٹیشن ویڈیوال اسیسٹنٹ میں جو اوپر کے چار جو پروجیکٹس ہیں ان کے کمبینیشن بھی آ سکتے ہیں ڈیفرنٹ کام بھی آ سکتا ہے اس طرح سے اب ہم میں آپ کو اپورک پہ لیج کے جاتا ہوں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو پروجیکٹس بتائے ہیں ان سے ریلیٹڈ پروجیکٹس کیسے آپ نے فائنڈ کرنی تو آپ یہاں پہ لنکڈین آوٹریچ لکھ سکتے ہیں لنکڈین آوٹریچ لکھنے کے بعد ٹائپ کرنے کے بعد یا سرچ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ لنکڈین آوٹریچ سے ریلیٹڈ کافی پروجیکٹس نظر آ جائیں گے ٹھیک ہے ان پروجیکٹس میں کچھ مشکل بھی ہوں گے جو آپ سے نہیں ہوں گے کچھ چیز بھی ہوں گے تو آپ نے یہاں سے فائنڈ کر کے اپلائی کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیٹا اینٹری یہ دیکھیں ڈیٹا اینٹری کے سیمپل سیمپل بھی بہت سی پروجیکٹس آتی ہیں پرگ پہ انسٹرگرام ڈیٹا سکریب یا data entry virtual assistant for vocational rental company data entry specialist یہ دیکھیں excel کا کام آیا ہوئے we are looking for an ongoing associate to assist in data entry and excel is mostly going to be product data sometime from our vendors so آپ یہاں پہ description پڑیں گے آپ کو بہت سے پروجیکٹس ایسے مل جائیں گے جو آپ easily کر سکیں اور email finding کے بھی بہت سے پروجیکٹس مل جائیں گے آپ کو یہ دیکھیں آئی ایم آفٹر کو چھوڑ آئی ریٹ کر کے اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ اپلائی کر دیں نہیں سمجھ آیا تو چھوڑ دیں اس طرح سے گائز آپ کو link ڈیو ڈیو آئی ڈیو گیا ایمیل فائنڈنگ ہو گیا اس سے ریلیٹڈ بہت سی جاؤز مل جائیں گی اوکے ویٹ چول اسیسٹنٹ ڈیٹا سکریب یالو پیجز یالو پیجز کی بہت جاؤز آتی ہیں اپ ورک پہ فائیور پہ بہت جاؤز آتی یہ دیکھیں نہیں یہ کچھ ہو رہی ہے لسٹ آف آل پلمبر سی یہ دیکھیں بہت سیمپل پروجیکٹ بہت زیادہ جیسے میں نے یہاں پہ سیڈنی لکھا ہے آپ نے سیڈنی رہنے دینا ہے ریسٹورینٹ کی جگہ پلمبر لکھ دینا ہے تو یہ پروجیکٹ ہو جائے گے ٹھیک ہے سیڈنی آئی بیزنی نیم آئل اسو کونٹیک ڈیٹیل اینکلوڑن ایمیل ایڈریس آپ کن یو ایمیل پلیٹ فارم آپ کھوگل یالو پیج ایٹی سی گوڑ سٹار آپ شن دے رہے گوگل آپ کوئی بھی پلیٹ فارم یوز کر سکتے ہیں لیکن گوگل اور یالو پیج بیسٹ ہے تو یہ دیکھیں گوگل میں نے آپ بتا دیا کہ کیسے ڈیٹا نکال ہے آپ نے اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ یالو پیج سے کیسے ڈیٹا سکرائب کریں یہ یہ دیکھیں ان کا مین ٹارگیٹ ایمیل ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمیل بھی سکرائب کی ہے ٹھیک ہے اوکے اس طرح سے یہ دیکھیں ایک اور پروجیکٹ آیا ہو ہے یہ بھی پلمبر ڈھونڈ لیکن یہ کہ دھون لیں لوکیشن ہے ایٹلانٹا جی میامی یہ یونائٹڈ سٹیٹ کی لوکیشن ہے ٹھیک ہے تو جو میں نے آپ کو یہ پروجیکٹ بتائیں ہیں یہ بہت ہی سیمپل ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے کوئی سکیلز کی ضرورت نہیں ہے اور ان سب پہ میں نے ویڈیوز بنا کے پیچ پہ ڈالی ہوئی ہیں تو آپ جا کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ایک دفعہ دیکھ پہ آپ کو سارا کام سمجھ جائے گا ٹھیک ہے تو باقی آپ کو کوئی help چاہیے ہو اگر آپ نہیں ہو رہے تو سمپل آپ نے کیا کرنا ہے میرے چینل پہ آئیں وہ پہ میرا contact number پڑھا ہو ہے مجھے ویڈیوز کریں مجھ سے contact کریں کہ بھائی ہم سے یہ project نہیں ہو رہا ہمیں یہ project ملا ہے یہ ہم کیسے کریں گے تو میں آپ لوگوں کے لئے ٹائم نکال کے ایک شورٹ سی ویڈیو بنا کے آپ کو سمجھا دوں گا کہ یہ کام آپ کیسے کر سکتے ہیں اور باقی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے باب باب